اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوہ قد جادلتنا فاکسرت جدالنا فَأْتِنَا بِمَا تَعِذُنَا إِن كُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ يَشَئِنْ شَاءَهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ عَرَدْتُوا أَنْ أَنْسَاهُ اَنْ اَنْسَهَا لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُوا أَنْ يُغْوِيَكُمْ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ إِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ فَعَلَيَّ اِجْرَامِ وَأَنَا بَرِيْهُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے آخرکار ان لوگوں نے قومِ نُو نے کہا کہ اے نُو تُو ہم سے بہت جھگڑا کر چکا تم ہم سے بہت جھگڑا کیا تم نے اور بہت کر لیا اب تو بس وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے دیتے ہو اگر تم سچے ہو نُو نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روکتوں اب اگر تمہاری کچھ خیرخواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیرخواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے اے نبی کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ناظرین اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ حود کے تیسرے رکو کی آیات 32 سے 35 تک کی اردو ترجمے کے ساتھ تلاوت کی واقعہ بیان ہو رہا ہے قوم نو کا اور ان کے اس کے مقابلے میں نو علیہ السلام کا جب وہ اپنی قوم کو ہر طرح سے گمراہی اور شرک اور کفر کی بیماری میں جس میں وہ مبتلا تھے اس قوم کو ہر طرح سے نو علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی ان کے سامنے صبح و شام اپنے رب کی دعوت پیش کی اور ان کے سامنے ایک ہی بات رکھی کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارا اور میرا ایک ہی رب ہے وہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے جو ہمیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی دے کر اٹھائے گا اس لیے ساری زمین کی نعمتیں اس کی عطا کی ہوئی ہیں وہی ہر قسم کے عبادت کا شکرانے کا نظر و نیاز کا حق دار ہے اور کسی اور ہستی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو پوجا جائے اس کی پکارے لگائی جائے یا اس کی نظر و نیاز کی جائے اس کا واسطہ اور نسیلہ بنائے جائے یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور یہ انسان کا اپنے رب سے کیے ہوئے موہدے کی اہد کی خلاف ورزی ہے اس رب کی جس نے انسان کو تمام مخلوق پر ترجیح دے کر اس کو زمین پر خلافت عطا کی اس انسان کو جس کو فرشتوں کے مقابلے میں ترجیح دی اور جس انسان کو خلافت دینے کے وجہ سے ابلیس اس کا دشمن ہوا اس لئے تم اپنے رب کی طرف پلٹو اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو دیکھو اس رب نے تمہیں زمین پر ہر طرح کی خوشحالی سے نوازہ ہے زمین سے تمہارے لیے رزق آسمان اس سے بارش اور سورج اور اس کے چاند تمہارے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے تم نے اقل و ہوش سے نوازہ ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا لیکن قوم نے کہا نو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں ہم اپنے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے علاؤں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے جن کی پوجہ کی ہے ہم ان کی پوجہ کرتے رہیں گے اب اگر تم اپنی بات پر اسرار کر رہے ہو تو لے آؤ عذاب جو تم لے آنا چاہتے ہو جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو تو نو علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ نو نے صاف کہہ دیا کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے اور اگر اللہ نے عذاب لانے کا فیصلہ تمہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو تمہارے اندر اتنا بودھا نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنی تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے برسنے والے کوڑے کو روک سکو اور پھر تمہیں پلٹنا تو اس کی طرف ہی ہے جس نے تم کو اور مجھے اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اب اس بات کے بعد کہ تم نے اللہ کی بات کا اللہ کے پیغام کا اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار کر دیا ہے تو اب اگر میں تمہاری بھلائی کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میری بھلائی کی آواز کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں کیونکہ اللہ نے تمہیں گمراہی کے راستے پر کھلا چھوڑ دیا ہے اور اے نبی اللہ کے آخری نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا جارہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ دعوت یا یہ قرآن جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے خود گھڑا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ اگر میں نے خود سے یہ گھڑا ہو تو اس کا جرم میرے اوپر ہے تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ دارے نہیں ہے اگر تم چاہو تو اس کو قبول کر لو اور قبول کر کے اپنی زندگی میں ہونے والے انقلاب سے فائدہ اٹھا لو اور اگر تم ایک اللہ کی بندگی میں جمع نہیں ہوتے ہو اور تم اپنے باطل پرستی کے راستے پر جھوٹ اور فریب کے راستے پر ابلیس کے راستے پر چلتے رہو گے تو بربادی تمہارا اسی طرح مقدر ہو جائے گی جیس طرح سے قوم نو کا مقدر ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہماری اس مسلمان امت کو ان تمام فتنوں سے جس میں یہ مبتلا ہے جو شرک و کفر کا فتنہ ہے مسلک اور فرقوں کا فتنہ ہے دین کو کاروبار بنانے کا فتنہ ہے ان فتنوں سے بچائے اور اللہ کی توحید اور خالص ایمان کے اوپر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اس کے اوپر جمع ہوئے بغیر کوئی کسی قسم کی بھی خیر یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اقولو قولی حازا استفاللہ لی وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُومِنِينَ